سلام علیکم جی میرے نام شہزاب خان ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو میں بہت امپورٹن چیز بتانے والا ہوں جو کہ نیوز لیٹر کے بارے میں بہت سارے ریٹس کنفیوز ہوتے ہیں جب میں سٹارٹ کر رہا تھا میں بھی کنفیوز تھا تو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخری نیوز لیٹر کیا بلا ہے جی ہاں نیوز لیٹر کا ایک مین مقصد جو ہے وہ میں آپ کو چند مقاصد جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں وہ کیا ہوتے ہیں نیوز لیٹر کا کام ہے آپ کی آڈینس کو انفارم رکھنا اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ان کو کوئی بھی اپ ڈیٹ ہے اس کے بارے میں بتانا کوئی نئی چیز لانچ ہوئی ہے اس کے بارے میں بتانا کوئی بھی آپ کے برینڈ میں آپ کے بزنس میں چینجنگ کوئی امپروومنٹ کوئی ایڈیشن کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ اپنے آڈینس کو کمیونکیٹ کرتے ہو سرور نیوز لیٹرز اب نیوز لیٹرز کتنے بھیجے جائیں سوال یہ ہے مہینے میں تو وہ آپ کے کلائنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ بزنسز کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ڈیلی نیوز لیٹرز نہ پرتا ہے کچھ بزنسز کو ہفتے میں ایک چاہیے کچھ کو مہینے میں ایک چاہیے اس طرح سے مختلف برینڈز آپ اپریٹ کرتے ہیں اس کی میں کچھ آپ کو اگزامپلز دیتا چلوں کہ فورنسز اگر آپ کا کلائنٹ ریال اسٹیٹ نیش میں ہے اب ریال اسٹیٹ نیش میں اس کو نیوز لیٹرز چاہیے ہو سکتا ہے کس طرح کا کہ اس نے ڈیلی جو بھی پراپرٹی بیچی اور پرچیز کی وہ اپنے آڈینس کو اس کے بارے میں ای میل کرے گا اب یہ پراپرٹی بھی کیا ہے یہ ہوا ہے اس طرح سے ہوا بغیرہ بغیرہ تو وہ ساری ڈیٹیل اس میں موجود ہوگی اس کی ای میل نیوز لیٹر میں تاکہ اس کی جب آڈینس پڑھے گی اس کو پتا ہوگا کہ آج کے دن انہوں نے یہ یہ کام کی ہے فلاں جگہ پراپرٹی بھی کی ہیں بغیرہ بغیرہ تو اس طرح سے ان کا مقصد جو تھا وہ پورا ہوتا ہے کہ اپنے ریڈرز کو انفارم رکھا جائے اور انگیز رکھا جائے اسی طرح سے اگر آپ کا کوئی ایجوگیشن برائیں گے فرنسلس کوئی یو ڈیمی ہے تو یو ڈیمی جو آپ کو ای میلز بھیجتا ہے اس میں بھی نیوز ہوتی ہیں اپ ڈیٹس ہوتی ہیں اس میں بھی یہ بتا رہی ہوتا ہے بھی ٹاپ سکلز کونس ہی جا رہی ہیں اس میں یہ بتا جا رہا ہوتا ہے کہ یو ڈیمی نے نیا موڈیل شروع کیا ہے یا یا یو ڈیمی نے نیا کیٹیگری میں سرویس ویڈیوز ایڈ کرنی شروع کرتی ہیں فگیرہ اس طرح سے وہ بھی اپریٹ کرتے ہیں کہ اپنی آڈینس کو الگیج رکھا جاتا ہے ان کے ساتھ کمینی کیا جاتا ہے اور وہ اپ ڈیٹڈ رکھا جاتا ہے ایون کمپنیز اس حد تک جاتی ہیں کہ وہ اپنے بلاغز بھی شیئر کر رہے ہوئی ہیں کیونکہ وہ بلاغز میں اپ ڈیٹ رکھ رہی ہوتی ہیں اپنی آدینس کو بارے میں اپنے بلاغ میں ڈیا اور شیرا ہی ہے ایک بلاغ کو اٹھا کے اس کو ایمیل میں لنکس کے ساتھ عید کردیتی ہیں کے بھی جس نے اگر وہ پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے اور لوگ اس کو پروپر کسٹمائز بھی کرتے ہیں کہ چھوٹی ایک پی ڈیا فارم میں جو مہینے میں ایک نیوز لیٹر دیجتے ہیں عموان وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک اچھی کتاب چاہ سا بنا لیتے ہیں چھوٹی سی پی ڈیا بک اور وہ ہی ان کا نیوز لیٹر ہوتا ہے اس میں انفرمیشن اور پروڈپٹ کے ریبیوز اور کوئی نئی جو بھی چیزوں کیوں اس میں بتائی جاتی ہیں ہمیں آپ کو ایک اگزمپل دکھاتا چلتا ہوں میری سکرین پہ ہے یہ میرے ساتھ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکیچ کی طرف سے ہے ایک نیوز لیٹر سینٹ کیا ہے by the way this link is added in the description below اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ behind the scene بتا رہے ہیں یہ اپنی فیچر جنہوں نے extensions ایڈ کی ہیں وہ اس کے بارے میں نیوز لیٹر میں بھیج رہے ہیں کچھ ایک لرننگ کے حوالے سے انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے اسی طرح سے جو ہم کی ویڈیوز آئی ہیں وہ وہ شیئر کر رہے ہیں اس نیوز لیٹر میں at the same time کچھ ریسوس is important جو they feel کہ they're the ones that are up to date اور جو اس کی آردنس کو ضرورت ہوگی وہ شیئر کیے جا رہے ہیں اسی طرح سے ان کا event اکار ہے اس کے بارے میں نے ان کو بتا رہا ہے اور نیچے socials socials کے بارے میں بتا رہا ہے اچھا اب یہاں پہ as a copywriter what you have to do is you could probably آپ ان کو curation کے ideas دے سکتے ہو کہ بھی آپ کی list اس طرح کی ہے آپ کا brand اس طرح کا تو اس طرح کا newsletter آپ لکھ کے دے سکتے ہو you can tell them about کہ اس newsletter میں ہم یہ یہ فلاں فلاں چیزیں add کریں گے یا میرے آپ ان کو in fact کہ جو بھی وہ چیزیں انہوں نے پہلے سے اگر decide کی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں یہ add کرنی ہے تو ان چیزوں کو آپ ان کی جو short titles آپ دیکھ رہے ہوگی یہاں پہ اس میں لکھے ہوئے جو ان کی سب headings ہیں اب وہ ان کا text اگر ان کے پاس نہیں آپ وہ لکھے دے سکتے ہو اور ان کو overall curation میں help کر سکتے ہو دوبارہ مجھے دیکھئے اور newsletter جو ہے اس کا مقصد امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اچھا اچھی طرح سے clearly اور اگر آپ کو بھی بھی کوئی سوال ہے یہ نیچے links میں نے add کر دیا just in case کوئی بھی سوال ہے بلا چیزوں سے پوچھے میرے گروپ کو join کیجئے link is in the description as well اور see you there بہت شکریہ سامنے شکریہال